سورہ سبا یہ قرآن پاک کے بائیسویں پارے میں موجود ہے اب سبا کیا ہے؟ سبا عرب کے ایک قبیلہ ہے اس قوم کی بستی یمن میں شہر سنعہ سے چھے میل کی دوری پر واقع تھی اس کی آبادی اور آبو ہوا آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں ملک بڑا کلیر ہے اس کی ائر کالیٹی بہت اچھی ہے سردر لینڈ کی مثال دی جاتی ہے پاکستان کے ناظرن ایریاز کی مثال دی جاتی ہے آج میں آپ کو اس بستی کی آبو ہوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور رب عزوجل نے بیان کیا اس کی آبو ہوا کا حال یہ تھا اس پوری ہوا کے اندر ایک مچھر نہیں تھا ایک مکھی نہیں تھی ایک پسو کھٹمل سامپ اور بچھو نہیں تھا توٹلی کلیر لینڈ اور اللہ اکبر تو بوسم کیسا تھا نہایت موتدل نہ زیادہ سردی ہوتی تھی نہ زیادہ گرمی ہوتی تھی اس کی ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرے علاقے کا بندہ اس فضا سے گزرتا تھا اگر اس کے جسم یا اس کے کپڑوں پر جویں ہوتی تھی تو وہ بھی مر جاتی تھی یعنی اس کی بیماریہ گور ہو جاتی تھی جو اس ائر سے پاس آن کرتا تھا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیسی جگہ ہوگی فرمایا کہ باغات کیسے تھے کسیر پھل آتے تھے جب کوئی شخص ٹوکرا سر پہ لے کر ان باغات سے گزرتا تھا تو قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا خود ہی بھر جاتا تھا اتنے پھل پکر گرتے تھے کہ وہ ٹوکرا جو ہے پھلوں سے خود ہی بھر جاتا تھا اللہ اکبر یہ قوم بڑی خوشہ بہت ویل آف اتنا زبدست ملک ان کو مل گیا تھا بڑے پیسے بڑا مال و دولت بڑی زبدست لائی گزر رہی تھی اب کیا ہوا خوشحالی نے آسانی نے نعمتوں کی فراوانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا وہ قوم اب بتکبر ہونے لگی ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے اب اللہ کریم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک دو نہیں تیرہ انبیاء بھیجے ایک کے بعد ایک نبی علیہ السلام جاتے رہے اور اس قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے انہیں سمجھاتے رہے مگر وہ قوم جو ہے سرکش کرتی رہی نبیوں کو جھٹھلانے لگی اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرائیا گیا مگر وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حمار مفسرین نے لکھا کہ وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا کہ رب کو نہ مانو اور جو کفر نہ کرتا وہ اسے قتل کر دیتا اور اب جو انبیاء آتے نا ان کو گستاخی کر کے وہ کہتا آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے ہماری نعمتوں کو چھین سکتا ہے تو چھین کر بتا دیں اپنا عذاب بھیج سکتا ہے تو بھیج کر بتائیں ہم اب تمہارے رب کو نہیں مانتے اللہ اکبر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ وہ قوم تھی جس کی مثال دی جاتی تھی جس کے باغات اور جس کی خوشحالی کی دنیا پر میں ایکزیمپل دی جاتی تھی ان کو بار بار سمجھایا گیا نہ مانیں کفر پر ڈٹے رہے یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا معادلہ جب ان کو سہلاب بھیجا گیا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ قوم اتنی ویل آف تھی تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے تو بڑے کام کی ہوئے سہلاب کیسے آیا مزے کی بات ہے ماں کوئی سمندر نہیں تھا اس قوم نے اپنے لئے ڈین بنائے تھے ملکہ بلکیس کا یہ علاقہ تھا تو اس نے کیا کیا دو پہاڑوں کے بیچ میں اوپر نیچے تین طلاب بنا دیئے تھا کہ پانی سٹور ہو اور پورا سال باغوں کو پانی ملتا رہے اور پانی کی کمی نہ ہو اب اللہ کریم نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا ذرا سمجھئے کوئی اس ڈین کے اوپر کوئی بہت بڑا پتھر نہ گرائیا کوئی بہت بڑی چٹان نہ گرائی اللہ کریم جو اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے نا تو ہاتھی والوں کے مقابلے میں ابابیل بھیجتا ہے تو چوٹے سے پتھر لے کر آتے ہیں اور ہاتھیوں کے پرخشے اڑا کر بتاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں پوری دنیا ایکسپیرینس کر رہی ہے کہ کوویڈ وائرس نظر نہیں آرہا مگر دنیا کی بڑی بڑی فوجیں بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے سائنٹیفک ریسرچ والے لوگ وہ پریشان ہیں جن کے میڈیکل نظام کی دنیا تعریف کرتی ہے ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے نظر نہ آنے والے وائرس نے دوری دنیا کا پیہ روک کر بتا دیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہزتی چلا رہا ہے وہی وہی ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ایک ریسرچ بہنی پڑھی کہ کوویڈ وائرس چتنا باریک ہے نا وہ اتنا باریک ہے مایکروسکوپ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے اگر پوری دنیا کے آٹھ عرب لوگوں کو کوویڈ لگنا ہو اللہ نہ کرے لیکن اس کے لئے کوئنٹی کتنی ریکوائر ہے اس کے لئے جگہ کتنی گیرے گا کوویڈ وائرس پوری دنیا کے آٹھ عرب لوگوں کے لئے تو بتایا کہ دو ٹی سپون دو چائی کے چمچ جتنی جگہ جو کوویڈ وائرس گھیرتا ہے نا وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کافی ہے یہ دکھایا میرے رب نے ہمیں اب قوم سبا کو کیا دکھایا رب نے ڈیم بنے ہوئے تھے پانی کے زخیرے تھے اللہ نے ایک چوہا بھیجا کہ یہ آپ کی اور ہمارے قرآن کی سٹوریز ہیں ہم دنیا بھر کے ڈائجسٹ اور دنیا بھر کے ناول میں بڑی ونڈرز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں پوری سورہ سبا موجود ہے قرآن میں ایک چوہا بھیجا اس نے کیا کیا اس نے ان تالابوں کے اندر ایک شگاف ڈال دیا اچھا چوہے نے سراخ تو چھوٹا کیا مگر آپ سمجھتے جب پانی پریشر سے نکلتا ہے تو آہستہ 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 وہ سراخ بڑھتا گیا قوم بے خبر تھی قوم ایاشیوں میں مصروف تھی قوم رب کی نافرمانی میں مصروف تھی اب وہ شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اب جب ایک باری وہاں پر سیلاب آیا تو وہ باغ بھی بہ گئے وہ گھر بھی بہ گئے اچھا نارملی گرین ایریا کے لیے سیلاب بعض اوقات بہتر ہوتا ہے پانی جانے کے بعد وہ پھر گرین ہو جاتے ہیں مگر یہ عذاب کا سیلاب تھا یہ عذاب تھا یہ نعمت نہیں تھی یہ فلٹ جو ہے یہ رب کا کہر تھا ہوا کیا جب فلٹ گیا یہ سیلاب گیا تو وہ باغ پھر گرین نہ ہوئے وہ درخت پھر نہ اگے اب جھاڑیاں ہوگی اب بدمودار درخت اگے اب بیریان ہوگی بتایا اتنے کڑوے پھل ہوتے تھے کہ اسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا اور اس زمانے میں ملک سبا قوم سبا کی تباہی ضرب المثل بن گئی یعنی ایکزیمپل سیٹ ہو گئی لوگ ایک دوسرے کو مثال دیتے تھے کہ ویسی تباہی جیسی تباہی سبا والوں کی آئی یعنی ایکزیمپل کے طور پر سیٹ ہو گئی ان کی تباہی کہ اس قوم کا یہ حال ہوا میں نے آپ کو ہمارے قرآن کا ایک واقعہ سنایا ہے اور کتی تاں زبر دس میسج ہے آج کے دور کے حساب سے یہاں بڑے ویل آف لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو مجھے بہت نوازہ ہے کہ پہغام ہے ہم سب کے لیے کہ ساری عزتیں ساری دولت سارے کمال جو ہمیں ملے ہیں وہ رب نے دیئے ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میرا ہے کبھی یہ نہ سمجھنا یہ میں نے کیا ہے ورنہ وہ رب جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے وہ جب چاہے ہماری نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کہ جب تک بندہ کمزور ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے گر گڑاتا بھی ہے کم غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مال دے دے بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شفاہ دے دے کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ طاقت دے دے کوئی جانتا نہیں تو کہتا ہے یا اللہ شہرت دے دے مگر جیسے جیسے اسے چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں اس کے انداز ہی بدلنے لگ جاتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ کہ رب انہیں عطائیں کریں تو وہ سجدے بڑھائیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ درخت پر پھل لگیں تو درخت کیا ہوتا ہے جب جاتا ہے پھل دار درخت کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو آردھ نظر آئے گا جھکا ہوا لگے کہ پھل لگے میں ہیں اور سیدھا کھڑا ہوا درخت کونسا ہوگا جو بے پھل ہوگا اکڑنے والا کانٹے لگیں گے اس میں مگر یہاں بڑا عجب معاملہ ہے اللہ جب عطائیں بڑھاتا ہے تو لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں اب کہتے ہیں میں نے کمایا ہے ساری میری اشیائی ہے میرا کریکٹ ڈیسیشن تھا رائٹ ڈیسیشن لیا تھا میں نے وہ پلوٹ خریدا تھا اگر میں وہ نہ لے لیا تو اتنے پیسے نہ بچھتے بلکل کل کریکٹ ڈیسیشن تھا میں نے وہ آئیٹم شروع کی تھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس دور میں یہ کام شروع کرنا ہے اس ایریا میں بلڈنگ بنانی ہے میرا وہ ڈیسیشن تھا میں نے سوچا سوچا اور میں اتنا آگے بڑھ گیا نہیں جناب اگر اکل اور ہوشیاری سے ترقی ملتی ہوتی تو سارے پڑھے لکھے ڈاکٹرز انجیلئر دنیا کے عرب پتی لوگ تو وہ ہوتے نہیں جناب ہم سے زیادہ ہوشیار ہم سے زیادہ نیک ہم سے زیادہ پریزگار اللہ نے ہمیں ان سے آگے بڑھا دیا یہ کیسے بڑھایا یہ فقط رب کی عطا ہے جس وقت ذہن میں یہ پتور آیا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے وہاں سے سمجھ لو یہ زوال شروع ہو جاتا ہے قوم سما کی کمائی یہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ رب جب بھی عطا فرمائے خدارہ شکر ادا کرنا قرآن کی اگلی آیت سنو ریزن بیان کرتا ہے اللہ کہ قرآن نے بتایا کہ کیوں اس پین پر عذاب آیا خدارہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیو قرآن کی اس پیغام کو سمجھ لو کہ جو شکر ادا کرنے والا ہے اللہ اسے بہت نواز دا ہے ہمیشہ آپ نے ذہن میں یہی رکھے کہ جو ملا ہے وہ رب نے دیا میری کوئی عقاد نہیں میری کوئی حیثیت نہیں نگری حس 바� Hai میری کوئی حسین میری کھ privileged مگر حسین